مزان چائے کے تعاون سے اور کرشی سپنگلے کے تعاون سے ہم سہار کے دسترخان میں یہاں بیٹھے ہیں علماء کرام موجود ہیں مولوی امنان بشیر صاحب مفتی آمر صاحب مفتی سویل امجدی صاحب ایک موضوع جو کہ ہم مختلف فورمز کے حوالے سے بہت سنتے ہیں چاہے وہ انجیوز ہوں چاہے وہ انٹرناشنل فورمز ہوں ریلیجس فورمز ہوں ہر حوالے سے الگ الگ انداز سے ڈسکشن میں آتا ہے یومن رائٹ کے ساتھ خواتین کے حقوں یہ بہت انداز سے ڈسکشن میں آتا ہے بغیر کسی تمہید کی مفتی آمر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں تاثر غلط ہوگا لیکن کچھ لوگ اس کو پھیلاتے ضرور ہیں کہ اگر آپ نے این شرعی حوالے سے بات کرنی ہے تو بہرحال خواتین کا جو رول ہے وہ تو پھر آپ کو بڑا محدود چار دیواری ہر چیز میں پابندی بنسبت مرد کے بہت زیادہ جو ہے وہ پابندیوں والا معاملہ ہے کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وصم بھائی آپ کا اور آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جس انداز سے بالخصوص عام طور پہ یہی تاثر جاتا ہے کہ بڑی پابندیاں ہیں خاص طور پہ اسلام میں میں اگر ایک لفظ میں کہوں تو کوئی پابندی نہیں ہے صرف مردوں اور عورتوں کا دائرہ عمل جدہ ہے صرف دائرہ عمل جدہ ہے ایک مرد اگر ڈاکٹر بن سکتا ہے تو ایک عورت بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے شریعت کو کوئی اطراز نہیں ہے اس میں ایک مرد اگر ٹیچر بن سکتا ہے اگر مردوں میں رابیہ حسن بس رہی ہیں تو عورتوں میں رابیہ بس رہی ہیں یعنی ولایت ہو یا آپ کہہ سکتے ہو دنیاوی منصب ہو لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا قَسَبَت وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُ مِمَّا قَسَبْنَا تو عورتوں کے لئے بھی وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتی ہیں مردوں کے لئے بھی وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتی ہیں ایک دو مسئلوں کے اندر صرف ایک معاشرت اور تمدن کی ضرورت کے تحت دائرہ عمل کو جدا کیا گیا یا ایسے امور جن کے اندر عورتوں کے لئے ان کی سنف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ایک نازک ہے تو وہ کام جو ان کی اپنی طاقت سے بڑھ کر ہوں تو یہ اسلام کا عورتوں پر یہ سمجھ لیں کہ ایک احسان تھا کہ وہ بوجھ مردوں پر ڈال دیا عورتوں پر نہیں ڈالا مثلاً مثال کے طور پر گواہی کا معاملہ ہے تو بجائے اس کے کہ گواہی جو ہے وہ عورت دینے جائے عدالتوں میں مرد کے اوپر رکھ دیا گیا یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کی دو گواہی ایک کے برابر ہیں تو دراصل اوائٹ کرنا مقصود ہے اوائٹ کرنا کہ یہ جتنے بھی کرمنل کیس ہوتے ہیں پی پی سی میں جانا ہو پینل کورٹ میں جانا ہو عورتوں کا کام نہیں ہے ہاں لیکن اگر کوئی امور خانہ داری کے حوالے سے گواہی ہے تو وہاں پہ مردوں سے بڑھ کر گواہی عورتوں کی زیادہ قابل احترام اچھا دیکھ لیں آپ صحیح حکمہ علیہ السلام احترام کے لحاظ سے دنیاوی ذمہ داریاں سندھ کے اعتبار سے الگ الگ تخویز کرنے کے الگ بات ہیں احترام کے اعتبار سے شریعت کی روح سے دونوں من کو برابر ہیں یا وہاں بھی کوئی تفریق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اگر احترام کا یوں معاملہ ہو تو سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا ان کی ساری زندگی اچھا جب بھی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ تشریف لاتی تو باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور آگے بڑھ کر ان کا استقبال فرماتے اور انہیں وہاں بٹھاتے جہاں خود تشریف فرما ہوتے اور ان کا استشمام فرماتے یعنی انہیں سونگا کرتے اور کہتے اپنی بیٹی کے لئے یہ فرماتے یعنی خدا مصطفیٰ مرتضی سبھی ولی ہیں ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے اور ہمارے ہیں یعنی اپنی بیٹی کے لئے اس انداز سے تو اچھا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ارس کرتا ہوں کہ ایک مرد آیا حضور کے پاس ملنے کے لئے حضور نے اسے ملاقات کی پھر اسی کی بہن آئی تو حضور اپنے مقام سے کڑے ہوئے اس کے لئے بھی اور اپنی ابا کو بچھایا اور ان معظمہ سے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں تو سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول جب اس کا بھائی آیا تو آپ نے وہ احترام کی کیفیت نہیں دکھائی جو بہن کے لئے زیادہ دکھائی فرمایا کہ یہ بہن وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا زیادہ احترام کرتی ہے اپنے بھائی کی نسبت لہٰذا اس کا مقام زیادہ بلند ہے تو آپ بہر ہمارے تعلق صرف اور صرف عمل سے ہے استقویٰ سے ہے ایمان سے ہے خلوص سے ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا بسہ اوقات یہ ہوتا ہے جیسے مثلا وراثت کا معاملہ ہے اب وراثت کے لئے واضح حکامات ہیں کہ بیٹے کو دو برابر ہے اور بیٹی کے لئے ایک برابر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں قرآن کریم کی واضح آیا تھا ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے اس کی اس ڈیوٹی کے ساتھ کی اسے دیا کیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی یہاں پر الگ ہے کیمرمن کی الگ ہے پروڈیسر صاحب کی الگ ہے جو لائٹ مین ہے ان کی الگ ہے اسی اعتبار سے ہر ایک کے الگ الگ اختیار بھی ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا جناب یہ ہے وہ کمتر ہے اور یہ افضل ہے وہ کمتر ہے یہ افضل ہے بھائی کوئی یہ کہے کہ آپ کے پاس تو کیمرہ ہے نہیں آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کیمرہ سنبھالنا آپ کی ڈیوٹی ہے کیمرے کے سامنے آنا جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اسی طریقے سے جو نان نفقہ ہے جو سارے مالی واجبات اور فرائض دیں وہ تو سب کے سب مرد کے اوپر ہیں مرد کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں مالی فرض وہ تو سب اسے پورا کرنا ہے جب اسے پورا کرنا ہے تو دو برابر اسے دیا گیا ہاں آدھا اسے بھی دیا گیا جبکہ اس کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے فائننشلی تو یہ ڈیوٹیز کے اعتبار سے معاملہ فرق ہوتا ہے احترام کے اعتبار سے نہیں جزا کرنا صحیح امان مشیل صاحب اس تفریق کی بنیاد تفریق تو شاید صحیح بھی نہیں ہے یعنی اپنے اپنے اگین سندھ کی اعتبار سے جو اپنے اپنے فرائض تقفیص کی ہے اس کی بنا پر کسی مرد کا یا مردوں کا یہ سوچنا ذہن میں تاثر قائم برنا کہ بھائی تم تو عورت ہو تو ہمیں تو شریعت نے یہ 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 مقام دیا ہے اور پھر اس کو ایک الگ انداز سے ٹریٹ کرنا اور پھر اس پر ستم بالا ہے ستم یہ کہ اس کو تاثر یہ دینا کہ یہ جو میں تمہیں ایک الگ انداز سے ٹریٹ کر رہا ہوں یہ پاور مجھے میرے مذہب نے دیا ہے یہ اس کے بارے میں کچھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاش کہ ہم وسیم سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لیں تو یہ سوالات پیدا ہی نہ ہو آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تو ساری جہالتوں کی انتہا تھی تو عورت کو خاص طور پر اسی کیفیت سے اور اسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاغذوں میں سب سے محبوب کون ہے آپ سب سے محبت کس سے کرتے ہیں تو آپ نے فرما آئیشہ سے عورت کے رضی اللہ عنہ امی جان کے بارے میں فرمایا تو پھر ان کو یہ بات کہہ لیں کہ سمجھ میں نہیں آئی یہاں کہہ لیں کہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ مردوں کے اعتبار سے بتائیں منر رجال تو آگے سے آپ یہ بھی کہہ ساتے تھے کہ ابو بکر آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا فہا میں ابو ہا میں عائشہ کے والد یعنی ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور اسی جیت کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے جہاں وراثت کے حق میں خواتین کو جب حق نہ ملے تو کیا فرمایا ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک آدمی ستر سال شر کے کام کرتا ہے ستر سال تک گناہوں کی ترتیب میں چلتا رہتا ہے آخری وقت میں اللہ نے اس کو توفیق دے دی فیعدلو فی الوسیع وسیعت کے اعتبار سے عدل کر گیا برابری کر گیا خواتین کو بھی وہ حق دے گیا صحیح تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیختم لہو بخیری ختمہی تو اللہ تعالی نے اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمایا جزاک اللہ مفتی سویل صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے ایک مرد کا کسی بھی عورت کے چاہے وہ ماں بہن بیٹی بیوی کی روپ میں ہو اس کے حقائق کا اس کے جو حقوق ہیں اس کا پورا نہ کرنا یہ شرط شریعت کی روح سے کتنا ناپسندیدہ کتنا قبیہ مالی اس لیے کہ ہم کوئی چھوٹی تھی بات سمجھتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے یار بس چلو کوئی اور بات کرو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد وعلا آلی وصحابی عبادق وسلم پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت ماں کی روپ میں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت کہا گیا اور اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان اس کا ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے اور اگر بیٹی بنایا ہے اسے بیٹی کا روپ دیا ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے بیٹے بھی نعمت ہیں بیٹوں کے لیے نہیں فرمایا فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں تین بھی فرمایا چار بھی فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں اور اس نے اچھے طریقے سے پرورش کی ہو اچھے طریقے سے پرورش کی ہو اور پھر جوان ہونے پر ان کو اپنے گھر کا کر دیا ہو تو روز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں ہوگا اللہ اکبر اچھا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر ان حقوق میں کتا ہی کرتا ہے تو یقینا یقینا بالیقین وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گناہ گار ہے سخت گناہ گار ہے چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے وراثت میں آپ دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام رحمت اللہ العالمین بن کا تشریف لائے اگر بیوہ ہے اور اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے تو آپ دیکھیں تب بھی حصہ اس کا مقرر ہے اولاد ہونے کی صورت میں آٹھویں حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ چوتھائی حصہ ہے اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ماں کا روپ دیا بہن کا روپ دیا ہر اعتبار سے اس کے حقوق متعین ہے تھوڑا سا کمپیلیجن کریں میں آخری بات کہوں گا آخری بات کہوں گا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کیا سمجھے جاتا تھا قرآن کہتا ہے یہ کسی کی ہاں بیٹی ہوتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ گھومتا کہ میں اسی زمین پر پھراؤں یہ زمین میں دفنا دوں یہ وہ وقت تھا کہ آقا علیہ السلام عملی انقلاب لے کر آئے کہ زندہ درگور کیا جا رہا تھا لڑکیوں کو اس وقت کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو سنو میں اس معاشر میں کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا طور ہے اللہ اکبر سبحان اللہ ایک بقفہ لیتے ہیں پھر بات نہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بڑا تلخ حقیقت ہے جس کا میں اینی شاہد ہوں وہ سوال کرنا ہے میں نے آپ لوگوں سے میں نے تو خود دیکھا ہے آج دوہزار سولہ دوہزار سترہ میں پڑے لکھی فیملیز جن کو ہم کہتے ہیں اس شہر کھراچی میں کہ جہاں اگر کبھی اسپطال سے یہ خبر آئے کہ صاحب بیٹی ہوئی ہے تو لوگوں کے چہرے ایسے اتر دیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ کتنا زیادہ ناپسندیدہ فیل ہے اس میں بات کریں گے انشاءاللہ جب ازان فجر کے بعد حاصل ہوں گے ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا تو علماء کرام سے گفتگو کے ساتھ جو ہم سہری کی نشست کا اختتام کرتے ہیں آواز بڑا دوری سے تو اس سے پہلے ہم کچھ دیر آڈینس کے پاس آتے ہیں اور کچھ مختصر وقت کے لیے کچھ سوال جواب کا یا کہہ لیجئے گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے تاکہ اس بہانے کچھ تحفت آئیف کا تبادلہ ہو سکے میں روزانہ کہتا ہوں یہ اس لئے کمرشل تقاضہ ہے اور ایک بس رسم ہے ورنہ اصل تو بہانہ ہی ہوتا ہے کہ اس بہانے کچھ درہ کچھ لوگوں سے بات ہو سکے آپ سب لوگوں کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت شکریہ اور ایک دفعہ اپنے لئے آپ لوگ تعلیم بجھا دیں کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھا انداز سے اچھا جی سوال ضربے کلیم یہ کتاب کا نام ہے یہ کس کی کتاب ہے سوگوں کے کچھ مائیک دو سوچوں میں گم ضربے کلیم کس کی کتاب ہے اللامہ اقبال کی کتاب ہے سوگوں کا گفٹ ایم پر دیں اچھا دیں آپ لوگوں سے پوچھوں کیا پوچھوں اچھا شیر سنے پنکھے کے لئے تو پنکھا خراب ہوگی کیا ہوئے آپ کے پنکھے کو کیا ہوئے پہلے یہ بتائیں پنکھا تو آپ شیر یا سوال سوڑے پنکھا تو دے دیا آپ ٹھیک ہے بتائیں آپ کے پنکھے پر کیا بیتی چارجنگ والا چاہیے چارجنگ والا پنکھا ہے ہاں ہے ہے چھیک ہے تم تکلیم کو اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا یہ کس کا شیر ہے یہ پتہ نہیں ہے یہ میں نے اس دن بھی پوچھا کونسا شیر تھا پتہ نہیں خیر سوگوں کا پنکھا لیکن چارج کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ لیکن یہ چارج کرنے سے چلتا ہے چارج ہونے کے لئے بجلی کانا ضروری ہے کب چارج ہوگا یہ جب آئی گی جب چارج کر لیں اتنی آ جاتی ہے کہ بنکھا چارج ہو جائے ملکل بھی آگی جی ہاں یہ کے الیکٹرک اور چیمپینز ٹوفی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم دونوں کا چکر دعاو پر یہ سارے کا ذارہ تو کون دعاو مصروف ہو جائے بھائی بہت ہے آپ کا شکریہ آپ بھی شرد نہیں اچھا شیر اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے زندگی میں کہاں شام ہو جائے نہ جانے زندگی میں کس جگہ کی شام ہو جائے نہیں میں سناتی ہوں تیروں نے غلط سنایا ہے ماشاءاللہ نیک نے نیک بد نے بس سمجھا مجھے جس میں جتنا ظرف تھا اتنا اس نے سمجھا مجھے یہ غلط ہے نہیں اجالے اپنے یادوں نیک نے نیک اور بد نے بد جانا مجھے جتنا جس کا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے سوگوں کی سطریہ دے دو بھائی اچھا سوال کرلو میں سوال تو سننے کون سے ملک میں آج بتایا میں نے کہ دنیا کا ایک ملک ہے کومیل مدیس صاحب میرا میں جیلس ہو گیا یہ ہیڈ لائن دیکھ کر کہ دنیا کا ایک ملک ہے وہ جینب بند ہو رہی ہیں وہاں پہ اور اس لئے بند ہو رہی ہیں کہ قیدی نہیں ہے رکھنے کو یہ آج کی خبر ہے تین سال پہلے انہوں نے انیس بڑی جیلے بند کی کل پانچ مزید جیلے بند کر دیں اب حکومت اس پر کام کر رہی ہے کہ جیلوں کے بند ہونے کی وجہ سے جو جیل کا عملہ بے روزگار ہو رہا ہے ان کو کہاں کام دینا ہے میں کہاں یہ بھی دنیا اسی دنیا کا ایک ملک ہے تو بس کیا کہوں کون سا ملک ہے کون سا ملک ہے ہولینڈ ہولینڈ ہے دنیا کا وہ خوش نصیب ملک تعلیہ ملک ہے ان کے لئے ایک دو سوال ہو سندھ اسمبلی میں کوئی پیچھے والا جواب دیتے ہیں بھائی سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اوپوزیشن کون ہے پیچھے والا بتائی نہیں رہا کچھ پھر کہیں گے ہم سے سوال نہیں ہوا نواز شریف زرداری یہ کون خبریں دے رہا ہے آپ کو اس طرح کی بہت سارے نیوزیں آج کل آ رہی ہیں یہ صحیح خبریں نہیں آ رہی ہیں زرداری صاحب تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہے تو سندھ کی اوپوزیشن لیڈر کہاں سے ہو گئے کس نے حال بڑھایا تھا ان کو تو باجی رکیہ کو دے مائی گھان میں آپ کوئی شیئر سنانا چاہتی ہوں ارے پہلے اوپوزیشن لیڈر کا نام بتا دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں دعا تو اس کی بھی قبول ہوتی ہے اس کی زبان بھی نہیں شیئر سنا دی ہے آپ نے زبردستی اس ہوگا لیکن ہم یہ سوال کا جواب چاہیے بھئی سندھ اسمبلی اوپوزیشن لیڈر کا نام کو بتا سکتے ہیں اور کوئی جواب میں نا کہ شیئر سنانا ہے جی آنٹی وہ فارق ستار آپ میں کیسا نام لینے والی تھی فارق ستار غلط یہ بھی غلط ایک پہلے خطرناک نام آنے والا تھا ایک ہے اچھا بھی کرتے ہیں سوری سندھ اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر اسلام علیکم عجاز علیکم اسلام عجاز علیہ السلام یہ کون آدمی ہے یہ کدھر رہتا ہے کون ہے عجاز علیہ السلام نام کا آدمی اس نام کا تو کئی میمبر ہی نہیں ہے سندھ اسمبلی میں تم مووی بنا رہا ہو بھائی گھر پہ جانا اے آر وائی ڈیجیٹل ڈوٹ ٹی وی پورے پروگرام کی مووی ہو کے بعد موبائل کو کس حمد دے رہا ہو سندھ اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر آیاز سادی کیا ہو رہا ہے شہباز شریف آپشن دے دوں خاجہ اظہار علیہ السلام یا سید اقرار علیہ السلام اب میں یہی کر سکتا ہوں آپ لوگ کے لئے یہ تو دائرہ سب کو آتا تھا یہ کوئی اور سوال کر دیتا ہوں چلیں قومی اسمبلی کے سپیکر کا نام ہے بتا دو آیاز الحق آیاز الحق آپ تو دے دیا جواب سب نے آیاز سادی سوگو کا گپ ٹیمپر لینے تعلیم بجھا دیں کیا اچھا ٹھیک ہے پاکستان کے کون سے بیٹسمن ہے کہ جنہیں اچھا باوازے بلند جواب نہ دیجئے گا ورنہ پھر تو تھا کہ جس کو آتا ہو کوئی جواب دے نا پاکستان کے کون سے بیٹسمن کو لٹل ماسٹر کہا جاتا ہے وہ اسے بتا دیں وہاں کے انام بھی سارا یہاں پر دوں گا ہاں کس بیٹسمن بکا جاتا ہے حنیف محمد کو گا جاتا ہے مغلیا کا گفٹیں پر لینے تعلیہ تو بجھا دو یار ان کے لئے چیمپینز ٹوپی کا پہلا میچ کب ہے نہیں یہ تو ایسی پوچھ رہا ہوں آج ہے کتنے بے شروع ہوگا دو بجے دو بجے دائی بجے دائی بجے دائی بجے دو بجے کن دو ٹیموں کے درمیان ہیں بنگلہ دیش اور انگلینڈ نہیں غلط بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے درمیان ہیں دو بچ کے تیس منٹ پہ سوگو کا گفٹ ٹیمپر ڈاکٹر اشرت علیباد صاحب کے بعد سندھ کے گورنڈر کون بنے سے ممنون حسین یار کیا ہو گیا کیا کیوں کر ہاں بھائی وہ تو سب نے جانا ہے دیکھ رہا ہے تو ان کا میں نے کب کہا کہ نہیں گئے سب نے جانا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کریں ہاں کتنے کم ٹائم کے لیے ہے تو ان کا نام ہی آتی میں بتا دوں تو یہ نام بھی میں لے جاؤں ٹھیک ہے میں انہوں نے کہا آپ بتا دیں ان کا نام تھا جسٹس سعید و زمہ صدیقی صاحب میرے لیے گابا نیشنل کی سٹی تعلیہ مجھا دیں میرے لیے یہ میں نے نام چیت لیا آج یہ نام کسی کو نے جانا ہے یہ میرے یہ میرے نام ہاں ہم لوگوں نے بہت شور کیا تو یہاں شور مچا رہے لیے لڑیاں نہ ہوتے ہم تو سوال کی جواب دینے آئے ہیں نا آپ کو سوال تو سوال کر لوں میں ایزی اپنا سا سوال اپنا سا سوال اچھا چلیں آسان سوال پویم پویم بات میں مدینہ منورہ کا پرانا نام مکہ منورہ یہ کیا بات ہاں نہیں غلط اچھا بیٹھ تو جائیں بیٹھ تو جائیں یسرپ مدینہ منورہ کا برانا نام تھا یسرپ مغلیہ کا کیم ٹیم پر اچھا جائیں میں بھی آپ کا بڑا فیم پہن ہوں پویم ٹنگال ٹنگال لے یعنی کیا مغل بنا دیا ارے بھائی بہت اچھی پویم سنائے آپ نے لائٹ دلائے ہیں یہ یہ نتےہ کر لو بات بات کرنا ہے کیا جائیں یہ کیا وہ یہ لائٹ نہیں ہوتی لائٹ نہیں ہوتی میرے گھر میں تو میرے گھر میں کون سے ہوتی ہے آنٹی کو سرما والا کا فیشل دے دیں اچھا شیئر مکمل کریں میں شیئر سناؤں گا آپ لوگ مکمل کریں ہزاروں ارے کیوں مووی منا رہی ہو کیا ملے گا ویڈیو منا کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اس کی اگلی لیند بتائیں یہ رہا یہ رہا کیا یہ رہا ہزاروں خواہشیں پہ ایسنا کہ یہی دم نکلے بہت نکلے سرما والا کا فیشل لے لیں جتنا شیئر کا حصہ میں نے سنایا ہے وہ بھی صحیح نہیں بڑا آپ نے ایک سیکنڈ میں میری ہزاروں خواہشیں مار ڈالیں یہ شیئر مکمل کر دے کوئی کیا کہہ رہا ہوں دو میں اچھا بیٹھتے ہیں ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام مگر پھر بھی کم نکلے یہ ہوئی نا بات یہ کیا ہے یہ تو اس کو صحیح سے تو اٹھاؤ وارٹر کولر ایس جی کا تالیا ویادن کے لئے پھلوں کا بادشاہ کسے کہتے ہیں عام کھائے گا عام حکیم الامت کن کا خطاب ہے حکیم الامت آنٹی کو مائک دو بھائی حکیم الامت کن کا خطاب ہے مینگو بات آگے نکل گئی آنٹی مینگو سے وہ پچھلے سوال تھا عام کھائیں گے حکیم الامت کن کا خطاب ہے جن کا بھی خطاب ہے آنٹی کو کیف دے لوں بھائی علامہ اقبال آنٹی کو کیف دے لیں آخری میں دو سوال کرلوں اوپر میں آروں میں آروں اچھا میں آتا ہوں نہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کون کو نیاب ہے خان صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا نام بتائیں خبردار مصطفہ کمال مصطفہ کمال مصطفہ کمال یار آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا مصطفہ کمال صاحب کی پارٹی کا نام بتا دو باکستان زمین پارٹی تو پھر تحریک انصاف کیوں کہہ رہا ہے ان کو دونوں پارٹیوں پر الزام ہے کہ وہ کسی کی سپورٹ ہے ان کو لیکن ایسی بات میں تالیہ بجھا دیں مگلیا کا گفٹ سیمبر تیزے ان کو پہلی چیمپینس ٹروفی کس نے جیتی نہیں کس نے ہائی رہی کس بلک میں ہوئی تھی دنیا دنیا کے ساؤدھ افریقہ نہیں ساؤدھ افریقہ نہیں بنگلہ دیش اس کا تکہ لگ گیا بنگلہ دیش سوکو کا گفٹ سیمبر پاکستان چیمپینس ٹروفی کے فائنل میں کس ٹیم سے ہارا تھا انڈیا نہیں آسٹریلیا بھی نہیں ویسٹ انڈیز بھی نہیں سری لنکا ٹیمیں ختم ہو رہی ہے سری لنکا بھی نہیں انگلینڈ بھی نہیں ساؤدھ افریقہ بھی نہیں یوگانڈا بھی نہیں نیوزلینڈ بھی نہیں پشاور ظلمی میں بتا دوں میں بتا رہا ہوں پاکستان کی ٹیم آج تک فائنل میں پہنچی نہیں کری ہمیں جاروں علماء کے پاس تالیاں بجھا دیں پاکستان کی ٹیم کے لیے اچھا دیں ایسے ایسے نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں سیگم میں مجھے یہ بہت ضرورت ہے تو کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں ہی کچھ غلط کہہ رہا ہوں پشاور ظلمی سے کیا ہوگیا چلے لیں کوئی بات نہیں بہرحال بھائی آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ اور میں بہت شکر گزار رہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ لوگوں کے آنے سے یہاں پر بڑی ایک رونک ہوتی ہے ہم ذرا محفل کو بھی اختتام بزیر کرتے ہیں کوئی سوالات کے ساتھ ایک سوال میں نے چھوڑا تھا رونک تو آپ سے حضرت نہیں آپ کی محبت ہے یہ آپ کی نوازش ہے آپ لوگ حوصلہ بڑھاتے ہیں واقعی جب آپ نے کہا میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ترابی کے حوالے سے بھی دعاوں میں یاد ارکھا تو میرا بڑا دل بڑھا ہوا بہت نوازش قبلہ یہ ہم پرانے زمانے کی یہ باتیں سنتے ہیں کوڑ بھی ہوتی ہیں کہ جب بچیوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ افسردہ ہو جاتے تھے میں کیا کروں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس طرح کے منظر دیکھیں اس شہر کراچی میں اس سال دوہزار سترہ دوہزار سولہ میں کہ پڑے لکھی فیملی یعنی جب بچی کی پیدائش ہوئی تو آنکھوں سے آسو روا ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو بلکہ میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاؤں گا کہ جو آج تک میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں جو دادا دادیاں ہوتی ہیں عام طور پر دادی یہ حقیقت ہے ہم آنکھیں چھوڑیں گے تو حقیقت جائیں گے فائدہ نہیں ہے تو وہ اعتراض کرتی ہے بیٹی ہوئی ہے اور اگر بیٹا ہوا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور باقاعدہ بہو کو تانے دیے جاتے ہیں بلکل ایسا ہی اس کے یہاں دو تین بیٹیاں ہوں کہ یہ تو بلکل ایسا ہی دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا میار بحثیت مسلمان کوئی اور نہیں ہے قرآن و حدیث ہے بے شک زمانہ جاہلیت میں ابھی اس حالی میں بات ہوئی کہ زندہ درگر کیا جاتا تھا میں نے ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی تھی جو بڑی اہم ہے اس معاملے میں کہ زمانہ جاہلیت میں کسی غیر مسلم کو پتہ لگتا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو بقاعدہ قرآن فرما رہا ہے کہ اس کا چہرہ وہ بڑا الجھن محسوس کرتا بڑا غم محسوس کرتا اور کہتے ہیں نا کہ جس کا شرمندہ ہو جائے کہتے ہیں جس کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے یا غم میں آ جائے تو ایک محاورت نے استعمال کیا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا ہمارے غم کے اور وہ اتنا شرمندہ ہوتا کہ میں اس بیٹی کو کیا کروں یہ بڑی ہوگی کسی کی بیوی بنے گی کوئی میرا داماد بنے گا اس چیز کو وہ اپنے لیے آر سمجھتے تھے تو بقاعدہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس کے ہاں بیٹی ہوتی وہ شرمندہ ہوتا پریشان ہوتا اور لیے پھرتا کہ میں سے لیے پھروں یا زمین کے اندر دفن کر دوں اللہ اکبر تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں تو اگر کوئی آج یہ کر رہے تو وہ زمانہ جاہلیت کی تقلیت کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے ہی نہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی مسلمان ہوئے جب تو انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ ایک بڑا گناہ ہوا مجھ سے اچھا تو آقا رہی سلام نے فرمایا کہ الاسلام یاہدیم ما قبلہ اسلام ساری چیزیں گرا دیتا ہے ساری خطائیں مٹا دیتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہوا ہوا کیا اس نے کہا میری بیٹی تھی اور مجھے اسے زندہ دفن کرنا تھا اب یہ سنیئے کہ بڑا عجیب و غریب ہے اور کہا کہ وہ بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو مجھے مسکرا کر دیکھتی بھاگتی بھی میرے پاس آتی کہا کہ میں نے اسے تیار کروایا کہ آج تجھے کسی بڑی دعوت میں لے کر جا رہا ہوں کہا کہ وہ خوشی خوشی تیار ہوئی اسے ساتھ لے کر میں گیا ہوں اور جب میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا تو مجھے پسینہ آیا تو اس بچی نے آ کر اپنے ہاتھوں سے میرا پسینہ صاف کیا کہ بابا اتنی محنت کیوں کر رہے ہو اور اس کے بعد جب میں نے گھڑا کھودا اور اسے میں زبدستی اندر ڈالنے لگا تو اس بچی نے مجھے پکار پکار کر کہا کہ بابا میرے ساتھ ایسا نہ کرو میں آپ سے کچھ طلب نہیں کروں گی میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی بابا اس طرح نہ کرے اور کہا کہ میں نے دھکے مار مار کے اسے اس گھڑے میں پھینکا اور آخری مرتبہ اس نے قمیس کا دامن پکڑا جب قمیس کا دامن چھوٹا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لی کہا کہ بابا اس طرح نہ کرو کہا کہ جب میں نے اسے دفن کیا تو آخر تک مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ بابا میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں یہ ماجرہ سن کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے اس صحابی کے سینے پر یوں ہاتھ مارا کہ تُو نے کیا کیا اور آقا علیہ السلام رونے لگ گئے یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں مسلمان یعنی اسلام میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام میں ہیں جب یہاں پر آئے تو پورے جہاں کے لئے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے تو آپ علیہ السلام نے پھر بیٹی کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ زمانہ اش اش کر اٹھا کہ جب کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے جاتے میری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اگر ملاقات کرتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جزاک اللہ مفتی عامر صاحب قرآن کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرز کا ہے کہ پھر پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا یہ اسی تناظر میں ہے یعنی سارے واقعی تناظر میں ہے یہ آیت قرآن پاک کے اندر سورہ تکویر تیسویں پارے میں یہ آیت ہے وَإِذَلْ مَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ زَمْبٍ قُتِلَتْ کہ وہ جس کو زمین میں درگور کیا جاتا تھا تو پوچھا جائے گا اس پیداونے والی بچی کے بارے میں کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا یعنی اس کی اتنی شدید الفاظ ہے مضمت ہے یعنی یہ جو ہے نا ایسے انداز میں قرآن نے ایک سوال اٹھایا ہے اس کے اندر اس قدر شدت پائی جاتی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا عذاب ہے فقط فقط اس کا عذاب ہے یعنی جو واقعہ مفتی صاحب نے سنایا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اب بات کرنے کی حمت نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی ریش مبارک تر ہو گئی اس عذیت کو سن کر جو عورتوں کے ساتھ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن نے اسلام نے جو عورتوں کے حقوق اور تحفظ عورتوں کو جو تقریم جو عظمت عطا فرمائی اللہ اکبر یعنی باقاعدہ سورہ نساء عورتوں کے نام سے قرآن میں سورت آ رہی ہے سورت آ رہی ہے باقاعدہ اور آپ یہ دیکھئے کہ حق کے وراثت کی بات ہوتی ہے قرآن پاک جب وراثت کے حق کا اعلان کرتا ہے تو میار عورت کو بنایا کہ مردوں کے لیے عورت کے اعتبار سے اتنا ہے یعنی پیمانہ عورت ہے اگر آپ عورتوں کا حق ہٹا دو تو پھر کسی کا حق آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہو وراثت کس کی کتنی ہے تصور بھی نہیں کر سکتے ہو اگر عورت کا تصور نہ کریں اس کی وراثت کا آپ حج جیسے ارکان اسلام کو دیکھو تو اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے حضرت حاجرہ جو اپنے بچے کے لیے بے قرار ہے یعنی اتنا بڑا حج اتنا بڑا اسلام کا فریضہ اس کے پیچھے یادیں ہیں تو کیا ہے ایک ماں کی ممتہ ہے اور ان یادوں کو زندہ کیا جاتا ہے مفتی صاحب ایک بات کہ صفہ مروہ کی سریعی میں جو مرد بھاگتے ہیں سنت کس کی ہے سیدہ حاجرہ کی سنت تو اسلام نے اتنا بلند مقام دیا میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میری بہن نہیں ہے جن گھروں میں بہنیں ہیں ان کی رونا کلا گے وسیم بھائی اور جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ مائیں اتنی جلدی بوڑی نہیں ہوتی جن گھروں میں بہنیں ہیں ان کے بھائی اپنے دفتر جاتے ہیں تو کپڑے استری کیے ہوئے اور بڑے طریقے سے پہنچتے ہیں یعنی وہ فوائد رونا کے برکتیں ہیں اس لیے حضور نے فرمایا یہ رحمت ہے آج جو ہمارے مو اتنے اتر جاتے ہیں مجھے حیرت واقعی آپ نے بڑا ایک اہم ہمارا سماجی مسئلہ اور ایک علمیہ بیان کیا ملیمی ملیمان صاحب اسی پہ آگے بات بڑھائیے گا کہ ایک طرف یہ تعلیمات یعنی کہ ایک مسلمان کا تو ظاہر ہے سارا منبہ سارا محور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت ہی ہمارے بخشش کی امید ہے واہر امید ہے تو ایک طرف وہ احترام عورت کے لیے عملا یہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ امت جو ان کی عاشق ہونے کی دعوے دار ہے بلکس ہے وہاں بیٹی کو زہمت سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا واقع ارز کرنا چاہوں گا جیسے قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے برعکس اس کے الٹ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی آیا کرز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسلام سے پہلے کوئی نیکی کیا کیا اس کا بھی مجھے بدلہ ملے گا آپ نے مسکراتے فرمایا کہ تُنہے کون سی ایسی نیکی کیا ہے تو کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ چوری ہو گیا تلاش میں نکلا تو چور کے گھر جب پہنچا تو وہ اپنی بیوی سے بیٹی کو چھین داتا زندہ دفن کرنے کے لئے میں نے وہ بیٹی اپنے قبضے میں لی اور وہ اونٹ اس کو دے دیا بلکہ دو اونٹ دیئے اور میں نے اس بیٹی کی پروش کی حتی کے بعد میں اس کی شادی کی جیسے انسان اپنی اولاد کی کرتا ہے کہا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا تو آپ نے فرمایا اسی کا تو بدلے تو آج صحابی رسول ہے اللہ اور اسی احسیت کو اور مقام کو بڑھاتے ہو کیا فرمایا کہ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے میں گناہگار ہوں فرمایا منی بتولی یا من حادی البناتی بیشی جس مرد کو بیٹی کی وجہ سے یا بہن کی وجہ سے زندگی میں کسی موڑ پہ کوئی تکلیف پہنچی کننا لہو سترم من النار اس کے جنت میں جانے کے لئے یہی کافی ہے اللہ اکبر پہلے بھی آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی عورت کا مقام کوئی نہیں کیوں کہ حضور کی سیرت موجود نہیں تھی آج بھی جو عورت زلیل ہو رہی ہے اور مرد بھی زلیل ہو رہے ہیں میرے پورے پاکستان کی جیل خاناجات میں جانا ہوتا ہے جہاں تین سو بندوں کی آپ ہائلینڈ کی بات بتانے کے خاتمہ ہو رہا ہے اب پاکستان میں دیکھیں جہاں سات سو بندوں کی گنجائش ہے بنائی گئی ہے وہاں تین ہزار لوگ وجہ کیا ہے کہ آقا کے آنے سے پہلے آقا کا نظام موجود نہیں تھا آقا کے جانے کے بعد آج ہم نے اس نظام کو چھوڑا مرد بھی زلیل ہو گئے دس دس روپے کی خاطر قتل ہو رہے ہیں اور خواتین بھی زلیل ہو گئے دنیاوی اعتبار سے ایک رائے یہ ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پریکٹیکل سی بات ہے جس کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش بلو پر ہے کہ بھئے اگر بیٹا بیدا ہوا ہے سب کو پتا ہے بڑا ہوگا جوان ہوگا کمائے گا بیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جنب آپ اس کے جائے اس کی فکر کرنی ہے پھر پتا نہیں اچھا رشتہ ملے نہ ملے تو اب کس بارے میں فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بارو پارے کی پہلی آیت ہے کہ کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو اس میں کوئی تفریق تو نہیں ہے مرد و زنگی اس میں یہ تو نہیں کہا کہ لڑکے کا رزق اللہ کے اوپر ہے کہ لڑکی کا دابا بلکہ کہا ہے دابا میں انسان کے علاوہ اور بھی حیوانات شامل ہیں یعنی ہر چلنے پھرنے والا تو یہ رزق کے حوالے سے جب ہم پریشان ہونے کے لئے کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ مزالک اس لڑکی کے احانت کریں گے اچھا قرآن کریم کی جو ابھی آیات پڑھی گئیں اس میں کافی بلاغی نقات ہیں آپ غور کیجئے گا جو زمانے کی حالت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اسے یہ بتایا جاتا کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا جب اسے بشارت دی جاتی قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا تو بشارت تھی اصل میں یعنی یہ نہیں اسے خبر دی جاتی یہ لفظ نہیں ہے یہاں پر کہ اسے خبر دی جاتی کہ اسے بشارت دی جاتی کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے یعنی قرآن کریم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے انسانوں کو دیکھو جب بیٹی پیدا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے بشارت ہے تیرے لیے کہ بشارت مل رہی ہے تجھے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ جو معاشرتی نکتے کے جانب پر اشارہ ہوا کہ مثلا عام طوپر معمولا دادی جو ہیں انہیں زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ میں کس طریقے سے یہ ایک فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ کے لیے نعوذ باللہ منزالک کیا آپ کے لیے آپ اس بات کو پسند فرماتی کہ آپ بھی تو خاتون ہے نا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی حیرت کی بات ہے کہ وہ دادی یہ نہیں سوچتی کہ میں بھی بیٹی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے لیے اس بات کو پسند فرماتی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کوئی آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوتا آپ کے والد صاحب کو اور آپ کی والدہ کو تو پھر آپ کا بھی وجود نہ ہوتا آپ کا وجود نہ ہوتا آگے آپ کے بیٹے کا وجود نہ ہوتا آگے پھر آپ کی بودی کا وجود نہ ہوتا یعنی اتنا تو ذرا سوچیں انسان حسنہ قرآن کریم نے سورہ موارک ہے محضرت چاہتا ہوں حضرت مریم کی مثال دی ہے سورہ تحریم میں آخری آیات میں اچھا اس میں غور کیجئے گا جو مومنوں کے لئے مثال بیان کی ہے ذرب اللہ مثلا للذین آمن امرات فرعون پہلے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان کی ہے پھر و مریم اپنت عمران تلافظ میں صحیح کر دوں کہ حضرت مریم سلام علیہ وسلم کی مثال دی ہے یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ مومنوں کے لئے مثال ہیں یعنی مومن مردوں کے لئے بھی اور مومن عورتوں کے لئے بھی مثال کون ہے دو عورتیں یعنی مومن مردوں کے لئے بھی مثال ہیں دو عورتیں کہ حضرت آسیہ جنہوں نے کہا کہ کہ اے پروردگار میں اس محل میں جو رہ رہی ہوں فرعون کے مجھے یہ نہیں چاہیے تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا فرما دے اور مجھے فرعون اس کے کرتوس و نجات یعنی ایک عورت بھی مردوں کے لئے آئیڈیل ہو سکتی ہے اور یہ پاسبل ہے اور جو واقعہ سنایا گیا کہ جو صحابی تھے انہوں نے قبل از اسلام اپنی بیٹی کو جو دفن کر دیا تھا جس طرح سے پورا واقعہ سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے اس وقت پھر آخر میں حضور نے ایک جملہ کہا انہی بہتے واسوں کے ساتھ کہ مَا لَا يَرْحَمْ وَلَا يُرْحَمْ یہ یاد رکھ کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا پھر اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا حدیث پاک کے الفاظ ایسے ہیں کہ ہم حدیث پاک پڑھیں تو آپ خود رو جائیں اور آج بھی خانہ کعبہ میں جب حرم سے باہر نکلتے ہیں عمرے کے لئے جہاں بسز ہوتی تو راستے میں یہ مقام آتا ہے میں نے صرف ایک مرتبہ وہاں کھڑا ہوا ہوں خدا کی قسم مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا ایک بات علامہ صاحب سے سننی تھی جو آپ نے سوال کیا تھا آپ نے بڑی ریلیونٹ آیت پڑی تھی کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے رزق میں کیا جہد شامل نہیں ہے یہ بتائیں لوگوں کو بتائیں رزق میں تو شکم مادر میں جو رزق دینے والا ہے ابھی تو دنیا میں نہیں آئی کیا کیا شامل ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے رزق احتمال کیا ہے اور یہ سارے اجازت میں صاحب یہ سارا سلسلہ بیٹی کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے تو کیونکہ اختتام ہو رہا ہے ہماری ٹرانسویشن کا آج کی ات تک جب امام حسین علیہ السلام بھی وقت آخر تشریف لے جا رہے تھے رخصت کے لئے تو انہوں نے بھی جو آخر میں سب سے ملاقات کی اپنے پورے خانوادے میں وہ اپنی بیٹی حضرت سکینہ سے ملاقات کی یعنی یہ باپ کی بیٹی سے محبت تھی اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ جب ان کی سواری تھی وہ واپس آئی تو سب سے پہلے وہی بیٹی جو چار برس کی تھی وہی باہر آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا جوادو اسوکی ابھی ہم کتل آتشانہ یہ بتا کہ تو خالی آیا ہے اے سواری کے جانور تو خالی آیا ہے یہ بتا جب میرے بابا کو شہید کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یعنی ایک چار سال کی بیٹی کو اتنی اس کی تڑپ تھی کہ میرے بابا کو شہید کیا فرمایا گیا کہ جو والد یا جو والدہ والدین اگر اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں اس کا عجل اللہ رب العالمین عطا فرمائے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کے نصیب اس کے پیچھے آپ دیکھو فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کا پانچ سو فرشتہ وہاں نازل ہوتا ہے اور بیٹا آتا تھا کوئی رحمت لیکن ہماری الٹو مات تو ماری گئی ہے بہت شکریہ بہت نمازش تمام علماء کرام کا بہت شکریہ اور مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اگرچہ مطبع یہ تو ہمیں معلوم تھا سنا تھا کہ بھئی ظاہر ہے نہیں اسلام کی ردر میں سب برابر ہیں لیکن واقعی آتھ کی اس گفتگو میں کچھ ایسے نکاح سنیں کہ مطبع انسان کبھی سوچتا ہے کہ ہم کچھ باتیں ایسے ہی اندازہ بھی نہیں ہوتا تو اس پر اختتام کرتے ہیں کہ عورت کو کبھی ہیج سمجھنا نہ خدارہ عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا دو بچ کر تیس منٹ پر بس شرط سہت بس شرط زندگی شان افطار میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی